لاہور میں پارٹی کی ایگزیکٹیو کانسل کے اجلاس کے بعد پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے امتیاز صفدر وڑائچ کا کہنا تھا کہ وزیر علیہ پنجاب چین کے دوروں کی بجائے صوبے کی حالت ازار پر توجہ دیں انہوں نے کہا کہ جعوید حاشمی نے رائیونڈ میں اربو روپے کی لوکل باڈیز ترقیاتی فنڈز کرنے کی بات کر کے ہمارے دعوے کی تصدیق کر دی ہے پجاب کے وزیر علیہ چین کے جانے کے بجائے پجاب کے عوام کی سڑکیں ٹھیک کر دے وہ سڑکیں جس کے بارے ان کی پارٹی کا ایک اہم روکن جعوید حاشمی لیڈ کہتا ہے کہ آٹھ اربو روپے صرف رائیونڈ کی سڑک پہ لگا دیا گیا اور باقی پجاب کی سڑکیں ٹوٹی ہوئی ہیں تو میں سمجھتا ہوں اس کے علاوہ میں جب یہ کہتا تھا آپ کے لوکل باڈیز کے تمام فنڈ جو ہیں وہ رائیونڈ کی سڑکوں پہ لگ رہے ہیں تو آپ لوگ سمجھتے تھے کہ یہ شاید مخالفت برائے مخالفت ہے لیکن آج تو ان کے اپنے جو ہیں انہوں نے تعید کر دی ہے امتیار صفدر وڑائچ نے کہا کہ بجلی کا بہران ہمیں مشرف حکومت سے ورسے میں ملا جبکہ اس کا اقرار خود میاں نواز شریف بھی کر چکے ہیں حکومت کو بہران کے سبب سنتوں کی بندش اور مزدوروں کی مشکلات کا احساس ہے اور اس پر قابو پانے کے لیے اقدامات بھی کیے جا رہے ہیں امتیار صفدر وڑائچ نے بتایا کہ حکومت اب تک سرکاری فیکٹریوں کے 116 روپے کی حصے مزدوروں کو دے چکی ہے تعلیم کے حوالے سے ایک سوال کا جواب دیتے ہوئے ان کا کہنا تھا کہ پنجاب میں سرکاری سکولوں کی حالت انتہائی خراب ہے لیکن وزیر اللہ صرف دو دانش سکول بنا کر تعلیمی انقلاب کا خواب دیکھ رہے ہیں امتیار صفدر وڑائچ نے بتایا کہ پیپلز پارٹی اپریل اور مائی میں پٹرو ریفرنس کے حوالے سے سیمینارز اور ریلیوں کا انقاد کرے گی